لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گجرمالے سے وقاس شیخ نے سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے جو پیشہ بھر فقیر ہر روز مانگنے آتے ہیں یا ہمیں چوکوں چوراہوں پر بھی ملتے ہیں کیا ان کو دیا جا سکتا ہے جو آج کل فقیر مسکین لوگ جو بھیکاری ہیں جو مانگنے والے ہیں ان میں اکثریت فروڈی ہوتی ہے یہ میرا تجربہ ہے تو میں کوئی شریح مسئلہ نہیں بتا رہا ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ میرا تجربہ ہے ان میں اکثر دو نمبر ہوتے ہیں ان کو اگر آپ دینا چاہیں تو بہت چھان پھٹک کے دیں باقی دینا کس کو چاہیے تو میری ایک رائے ہے یعنی بیسے تو بہت ساری جگہیں مدارس ہیں آج کل مدارس کو زیادہ میں سمجھتا ہوں فوکس کرنا چاہیے کیونکہ مدارس کے مالی حالات آج کل بہت کمزور جا رہے ہیں اور لوگوں نے مدارس پر جیسے پہلے خرچ کیا کرتے تھے اس طرح توجہ دینا چھوڑ دیئے اس کے علاوہ غریب رشداروں پر خرچ کرنا ہے ان کو حدیعہ کے نام سے لفافے میں پیسر ڈال کے آپ دے دیں اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اگر مستحقین تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میری رائی یہ ہے کہ جو محنت مزدوری کرنے والے طبقے جو مانگتے نہیں ہیں ان کو دے دیا کریں ایک آدمی گرمی میں رکشہ چلا رہا ہے یہ غریب ہونے کی علامت ہے اگر غریب نہ ہوتا تو اتنی شدید گرمی میں رکشہ نہ چلاتا ایک آدمی شدید گرمی میں گڑا کھود رہا ہے ایک مزدور آپ نے دیکھا کہ وہ گیتی ہاتھ میں لے کے کھدائی کا کام کر رہا ہے شدید گرمی میں اگر وہ دولت مند ہوتا تو یہ کام کبھی بھی نہ کرتا کونہ نہ کھودتا وہ اتنی گرمی میں اس قسم کے مزدور آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے تو آپ جائیں آپ ان کو تھوڑے سے پیسے پکڑا دیں یا آپ نے کسی مزدور سے کام لیا تو ریٹ تو آپ کم کریں تاکہ ریٹ خراب نہ ہو مارکیٹ کے بھئی میں تمہیں دہاڑی پانچ سو دوں گا وہ کہہ رہے نہیں میں چھے سو چاہیے آپ کہہ نہیں میں پانچ سو دوں گا دہاڑی تو کم کر رکھیں آپ اس کی تاکہ ریٹ مارکیٹ کے خراب نہ ہو جب شام کو وہ فارغ ہو گیا اپنے کام سے تو پانچ سو کے بجائب ہزار روپے اس کو پکڑا دیں تو اس سے ریٹ بھی نہیں خراب ہوں گے اور جو مستحقین ہیں ان کے ساتھ تعابون ہوگا تو یہ جو غریب مہنتی طبقہ ہے ان کے ساتھ لوگ تعابون نہیں کرتے اور بیکاریوں کے ساتھ جو کچھ بھی نہیں کرتے سارا دن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں حالانکہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ تعابون کرتے ہیں اور بیکاریوں کے گینگ بھی ہوتے ہیں بعض بیکاری آپ کو معذور نظر آ رہے ہیں مگر وہ معذور ہوتے ہیں مگر ان کے پیچھے پورا ایک گینگ ہوتا ہے اور پورا ایک نیٹورچ چل رہا ہوتا ہے ان لوگوں کا اس لیے میری رائی یہ ہے کہ اس طرح سے آپ جو مزدور طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے جو آپ کو معاشرے میں کام کاج کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں چھپکے سے آپ ان کے ساتھ تعابون کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے